میں آپ کو سابدھان کرنے کے لئے بنا رہی ہوں شیئر کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں اب ٹیٹو بنوانا ایک شانک ہے فاشن ہے آج کل لیکن ٹیٹو بنوانے میں کچھ سابدھانیاں آپ کو برکنی ہیں نہیں تو یہ جاملیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتے ہیں لائک ایٹس ہیپیٹائیٹس سمیت کئی طرح کا انفیکشن ہو سکتا ہے کیوں کہہ رہی ہوں دیرانی رہی ہوں آپ کو صرف سچیت کر رہی ہوں گازے باد کے زلہ اسپطال میں 68 مہلہ HIV پوزیٹیو ملے ہیں اب اس میں سے 20 مہلہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ ہی وقت پہلے ٹیٹو بنوانے تھا ٹیٹو بنوانے کے بعد ہی ان کو ایٹس آئیوی ہوا ہے اب ٹیٹو اور ایٹس آئیوی کا کیا سمبند ہے دیکھیں جس نیڈل کا استعمال ٹیٹو بنوانے میں ہوتا ہے اگر وہ بینہ سٹرولائزیشن کے کسی دوسرے وقتی پر استعمال کی جائے اور پہلے والے وقتی کو جس کا ٹیٹو بنا ہے اس کو ایٹس آئیوی ہو تو وہ ایٹس آئیوی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس وقتی میں کیونکہ جب نیڈل کا استعمال ہوتا ہے تو وہ بلکل سکن کے اندر تک وہ نیڈل جاتی ہے اور پھر وہی سیاہی کے اندر لگتی ہے اور اس کے ذریعے اس نیڈل کے ذریعے سیاہی کے ذریعے دوسرے وقتی میں کوئی بھی سنکرمیت دوسرے وقتی کو بھی سنکرمیت کر سکتی ہے کرنا کیا ہے جہاں سے بھی آپ ٹیٹو بنوائیں وہاں پہ ساف سفائی کا خیال رکھا جائے جس نیڈل کا استعمال ہو اس کو سٹرولائزیشن اور سینٹائز کیا جائے اس بات کو آپ دھیان رکھیں انہائیجنک جگہ سے نہ بنوائیں کس سیاہی کا استعمال ہو رہا ہے سیاہی کے ایکسپائری ڈیٹ کو آپ ضرور دیکھیں انک کی ایکسپائری ڈیٹ اور یہ جو انک ہوتی ہے یہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے تو کس کالٹی کی انکیں یہ بھی ضرور چیک کریں